دلی وشورد دیالے کے بارہ کالجز میں شکشکوں اور کرمچاریوں کی بقایہ سیوری کو لی کر بی جے پی نیتاوں نے ایل جی انل بیجل سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد نیتا وپکش رامویر سنگھ ویدوڑی نے کہا کہ اوپرا جپال نے جلد ہی معاملے میں سرکار سے بات چیت کر آشفاسن کا بھروسہ دیا ہے پورے معاملے پر رامویر سنگھ ویدوڑی سے بات کی ہمارے سے ہوگی وشورد جی چھانے دلی سرکار کے ایڈیٹ کالجز میں پچھلے چار مہینے سے شکشوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے اس کو لے کر بیدان سوہ ملے تاہی پر شرامویر سنگھ ویدوڑی نے شکشکوں کے پرتی مندل کے ساتھ اوپرا جپال سے ملاقات کی ہے ہمارے ساتھ ویدوڑی جی ہے ویدوڑی جی کیا بات ہوئی کیونکہ چار مہینے سے زیادہ وقت گزر چکے ہیں سیلری کی جنگ چل رہی ہے دیکھئے جو بارے کالجز ہیں جن کو دلی سرکار فنڈڈ کرتی ہے پچھلے چار مہینے سے چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے چاہے وہ نون ٹیچنگ سٹاف ہیں ان کی سنکھیاں لگ بھگ پندرے سو ہے ان کو بیتن نہیں دیا گیا ہے ہم نے آنریبل ایل جی سے مانگ کی ہے کہ ترنت ان کو بیتن دلوائے جائے اور آنریبل ایل جی نے ایشور کیا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ باتچیت کر کے ان کی جو بھی سمجھچا ہے اس کا ضرور سمادھان کرائیں گے اور ان کا بھی ایک ڈیلی گیشن ایل جی صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا میں اس ڈیلی گیشن میں ان کے ساتھ سامل تھا ایل جی صاحب سے بہت اچھے سے بات ہوئی ہے اور ایل جی صاحب نے ان کی سمجھچا کا سمادھان کرنے کا پورا آسواسن دیا ہے دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ ان کالجزوں کو پچھلے بجٹ کے مقابلے پچھلے پانس سالوں میں کافی زیادہ بجٹ میں بڑھتری کی گئی ہے اور جو سیرہ دکھشیت جب مکہ منتری تھی اس دوران جو بجٹ ملتا تھا اس کے مقابلے کافی زیادہ بجٹ دیا ہے تو پھر یہ ختم کیسے ہو جارا خرج کہاں ہو جانا ہے میں دلی سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب میں پہلی بار ویدھان سوا میں آیا 94-95 میں دلی سرکار کا بجٹ تھا 1600 کروڑ روپیا آج ہے 66000 کروڑ روپیا تو آپ یہ بتائیے پیچھے کیا تھا ارے بھئی آپ یہ بتائیے کیا ان کو ویتن دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو ویتن تو آپ کو دینا پڑے گا نا چار مہینے سے ویتن نہیں ملا ہے اگر ان کو ویتن مل گیا ہوتا تو کیا وہ سرکار کو سکایت کرتے اس لئے سرکار ادھردھر کی باتیں نہ کریں اور چاہے وہ teaching staff ہے چاہے وہ non teaching staff ہے جن کی سنکھیا لگ بگ پندریس ہو ہے ان کو ترنت ویتن دلوائے یہی مانگ ہم نے دلی کے honorable lg سے کی ہے اور honorable lg نے assure کیا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ اس سممدھ میں بات کریں گے اور پکے طور پر ان سبھی کے ساتھ نیائک کروائیں گے پانچوے مہینے میں کیا تنخوا ملنے کی امید ہے ان لوگوں کو امید کرنا lg صاحب نے assure کیا ہے وہ سرکار کے ساتھ باتچیت کر کے اس سمسیا کا سمدھان کروائیں گے ہمیں دلی کے honorable lieutenant governor کے اوپر پورا وصواس ہے کہ ان کی intervention کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا شکریہ سب تو کل ملا کر اوپراجی پال کے سامنے انہوں نے مانگ رکھی ہے اور اوپراجی پال نے بھروسہ دل آیا ہے کہ جلد ہی جو چار مہینے کی تنخواہ رکوی ہوئی ہے اس کو دلوانے کا پربند وہ کرائیں گے سرکار سے اس بارے میں باتشیت کریں گے اوپراجی پال نواز سے کے اپرسن اطول لگی کے ساتھ میں وشو جی جا ٹوٹل نیس کو لے